نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز اوف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا گلے کی خراش اور کھچ کھچ کو آسانی سے دور کرنے کا گھرل اور آسان اپائے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں سردی کے موسم میں خانسی جکام اور گلے میں خراش ہونا عام بات ہے تھوڑی سی بھی تھنڈی ہوا لگنے پر سردی لگ جاتی ہے اور اس سے گلے میں خراش بھی ہو جاتی ہے جس سے ہم سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں خراش کو سمیہ پر ٹھیک کرنا جروری ہوتا ہے ورنہ یہ خانسی کا روپ لے لیتی ہے جس کے بعد اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن گلے کی خراش کو ٹھیک کرنے کے لیے اب دوائی کی جرورت نہیں بلکہ آپ اپنے گھر پر ہی نشکوں سے علاج کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا ہیں وہ نشکے نمبر ایک مسالہ چائے گلے کی خراش کے لیے آپ لونگ، تلسی، ادرک اور کالی میرچ کو پانی میں ڈال کر اُبالیں اس کے بعد اس میں چائے پتی ڈال کر چائے بنائیں اس چائے کو گرم گرم ہی پیئے یہ گلے کے لیے بہت لابدائک اُپائے ہے اُپائے نمبر دو ادرک ایک کپ پانی میں ادرک ڈال کر اُبالیں اس کو ہلکا گنگونا کر کے اس میں شہد ملائیں اور اسے دن میں دو بار پیئیں ایسا کرنے سے آپ کو جلد ہی راحت ملے گی نمبر تین نمک کا گرارہ نمک سوجن کو کم کرتا ہے جس سے درد میں راحت ملتی ہے ایک گلاس گنگونے پانی میں ایک چمچ نمک ملا کر گھول لیں اور اس پانی سے گرارے کریں اس پرکریہ کو دن میں تین بار ضرور کریں نمبر چار بھاپ لینا کئی بار گلے کے سوکنے کے کارن بھی گلے میں انفیکشن کی سکایت ہوتی ہے ایسے میں کسی بڑے برطن میں گنگونا پانی کر کے تولیے سے مو ڈک کر بھاپ لیں نمبر پانچ لیسن لیسن میں موجود ایلیسن جیوانوں کو مارنے کے ساتھ ہی گلے کی سوجن اور درد کو بھی کم کرتا ہے اپچار کے لیے گالوں کے دونوں طرف لیسن کی ایک ایک کلی رکھ کر دھیرے دھیرے چوستے رہیں اس سے آپ کو جلد ہی راحت ملے گی دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک و شیئر جرور کریں دھنیواد